نمشکار دوستو بھارت دستک میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواغت ہے ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جیسا کہ معلوم ہوگا کہ کل گیارہ تاریک کو دل میں ایک بہت بڑا آندولن ہونے والا تھا رام للا میدان میں لیکن دوستو چند شیکھر جی نے بھی یہ سوچنا دی ہے اور بھی مہارمی نے بھی یہ سوچنا دی ہے کہ اب رام للا میدان میں آندولن نہیں ہوگا اب اس کی جگہ اندرہ اسٹیڈیم ہاں دوستو کیا بولتا ہے پلیس چینج کر دی گئی ہے کل کے آندولن کی یعنی کی گیارہ تاریک کے آندولن کی جو کی سویدھان سمرسل میں ہونے والا تھا جاتی کا جنگ کرنا کرانے کے لئے ہونے والا تھا اور کیا بولتا جس پرکار سے سماج کو باٹا جا رہا ہے بہجن سماج کو باٹا جا رہا ہے جنس سماج کو باٹا جا رہا ہے اس کے لئے ہونے والا تھا اور دوستو جس پرکار سے برگی کرن کا فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ہونے والا تھا اب وہ آندولن ہوگا اندرہ گاندھی اسٹیڈیم میں آپ یہ لوگ پوشٹر دیکھ سکتے ہیں ہتھی آواشک سوچنا آپ سبھی کو سادر آفت کراتے ہیں کہ گیارہ ستموت دوزہ چوئیس کو ڈلے میں ہونے والی مہاریلی کا کاریگرام برساتی موسم کے قارن رام لیلا میدان میں نہ ہو کر اندرہ گاندھی اسٹیڈیم آر ٹیو کے پاس ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مستق یہی تھا کہ جو کل آندولن رام لیلا میدان میں ہونے والا تھا اب ہوگا اندرہ گاندھی اسٹیڈیم آر ٹیو آفیس کے پاس ہاں دوستو تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ رام لیلا میدان کل پہنچنے والے تھے تو وہاں نہ پہنچے کیونکہ برساتی موسم کے قارن کھولا میدان ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی ماروی اور راجہ سماج پارٹی نے اپنا جو اسطحان ہے وہ چینج کر دیا ہے اب اندرہ گاندھی اسٹیڈیم میں یہ کاریگرام ہوگا نو بجے سے شروع ہوگا یہ کاریگرام اور انہیں سبھی وقت آئیں گے چندر شکر آزاد آئیں گے اور نئی بڑی گھوشنائیں کرنے والے ہیں چندر شکر آزاد تو آپ جرور اگر آنا چاہتے ہیں اس آندولن میں تو رام لیلا میدان نہ پہنچے پہنچے اندرہ گاندھی اسٹیڈیم آر ٹیو آفیس کے پاس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں